آپ سب کیسے ہیں ہمارے چینل میں آپ سب کا سواگت ہے آسا کرتا ہوں اچھے سے ہوں گے اور آج کا آپ کا ٹریڈنگ بہت بڑیا گیا ہوگا اچھے سے آپ سم نے پیسہ کمایا ہوگا جیسا کہ ہم نے کل بتایا تھا آپ کو اور بتانے کے بعد ہم نے بیڈیو میں بھی بتایا تھا اور اس کے بعد میسیج بھی ہم نے کیا تھا کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور گائے جو ایکجیکٹ وہی ہوا دیکھیں مارکٹ میں ہم جیسے آپ سب کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ مارکٹ کا پریڈکسن ہی ہم سب کر سکتے ہیں اور ہم مارکٹ کے کوئی بوس تو ہے نہیں جو ہم بتا دے مارکٹ یہاں سے چلے گی اور ایسا ہوگی لیکن جو بھی ہو رہا ایک پریڈکسن کے مطابق میں ہو رہا ہے اور صحیح ہی ہو رہا ہے سو گائے جیسا کہ ہم نے آپ سب کو بتایا تھا کہ اگر مارکٹ سیونٹین تھاؤجنڈ ٹو ہنڈڈڈ کو برک کرتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پٹ کی پوزیسن بنا لینی ہے اور بائی دوے مال لو اگر سیونٹین تھاؤجنڈ ٹو ہنڈڈڈ سے نیچے گیپ گیپ ڈاؤن اوپن ہوتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے ٹو ہنڈڈ تھرٹی تک ویٹ کرنا ہے آپ میسج چک کر لیجئے میں نے ایک چکٹ آپ کو نو بچ کے کچھ منٹ میں ہم نے میسج کر دیا تھا مارکٹ اگر آپ کو سیونٹین تھاؤجنڈ ٹو ہنڈڈ تھرٹی ون تک میں ملے وہاں آپ کو پٹ بائی کرنا ہے سو گائج اگر آپ نے پٹ بائی کیا ہوگا آسا کرتا ہوں آپ نے کیا ہوگا اور وہاں سے جیسے آپ نے پٹ بائی کیا گائج کنٹین نیو کنٹین نیو وہاں سے فال آیا اور فال کنٹین نیو آیا میں نے جیسا کہ بیڈیو میں بتایا تھا سیونٹین تھاؤجنڈ جیرو نائن جیرو کا ہمارا ٹارگٹ پہلا رہے گا سو آپ دیکھئے سیونٹین تھاؤجنڈ جیرو نائن ہمارا ٹارگٹ اٹیمٹ کیا ہے اس نے مارگٹ نے اس کے بعد دس بیس پوائنٹ نیچے آئی اسے ہمیں مطلب نہیں لیکن جو ٹارگٹ ہمارا گھر مل گیا تو وہاں پر ہمیں اگجٹ ہو جانا ہمارا کام ہے تو وہاں سے اگر میں بولتا ہوں اگر آپ نے پچاس پوائنٹ سو پوائنٹ بھی کفر کیا تو آپ نپٹی کا مطلب اپنے آپ پریمیم کے کم سکم چالیس سے پچاس روپے چالیس سے پچاس روپے کا پریمیم جرور آپ نے کبر کیا ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک چیز لوگ گلتی کیا کرتے ہیں میں بتاتا ہوں کیا کرتے ہیں جیسے مارکٹ کیا کرتی ہے ایک بار نیچے آگئی ٹھیک ہے جیسے مال لیجے سیونٹین تھاؤجنڈ ٹو ہنڈرڈ سے مارکٹ نیچے آئی 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 نیچے کہاں تک آگئی مال لیجے سیونٹین تھاؤجنڈ 150 تک آگئی اس کے بعد کیا کرتے ہیں بھولو ٹھیک ہے ابھی تو میں انٹری نہیں کر پایا ابھی کیا کروں کیا کروں وہاں تک جائے گی ابھی انٹری کل لوں وہاں تک جائے گی سو گائے جیسا ہے نا مارکٹ کیا ہوتا ہے نا کی موقع جو دیتی ہے نا پیسہ اگر آپ کو کمانا ہے تو مارکٹ کا ویٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے مارکٹ آپ کو ویٹ نہیں کرے گی سمجھ نہیں آپ سو اس حساب سے آپ کام کریئے آسا کرتا ہوں اچھے سے پیسہ کمائے ہوں گے اوکی چلیے ٹھیک ہے تو ابھی ہم آگے کا ڈسکس کرتے ہیں مارکٹ کیا کر سکتی ہے کیا کرنے والی جیسا کہ آج آپ دیکھیں یہاں سے اس نے ایک بار ٹاپ بھی بنایا ہے ٹاپ بنانے کے بعد مارکٹ وہاں سے فال کی سو گائج میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر سیونٹین تھاؤجنڈ فور ہنڈڈ ٹونٹی کو پر مارکٹ جائے گی تب ہی ہم کو کال میں بیٹھنا ہے وہاں تک جگہ ہی نہیں سو ہم اس کو چھونڈ دیتے ہیں ابھی کال کے فرحال ہم ڈسکس نہیں کریں گے اچھا گائے ایک اور اچھی چیز بتا دوں یہ مارکٹ جو ہے نا نپٹی جو ہے ہمارے ایک پیرلر لائن میں ٹریڈ کر رہی کنٹینیو ٹھیک ہے اور وہاں سے ہائر لو بناتی جا رہی ہے ٹھیک ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہوں گے اور ہمارے مارکٹ یہ تب ہی اوپر جائے گی جب ہماری سٹرن لائن کو برک کرے گی برک کرنا کے مینز یہ ہے گائچ اگر آپ کو سیفلی ٹریڈ لینا ہے کال کے طرف تو آپ کو سیونٹین تھاؤجن ویسے تو کال میں آپ سیونٹین تھاؤجن تری ہنڈڈ سیونٹی میں سیونٹی سیون جیرو میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ بلکل سیف ٹریڈ لینا چاہتے تو آپ سیونٹین تھاؤجن فور ہنڈڈ ٹونٹی کے بعد ہی آپ ٹریڈ لیں گے کال کے طرف ٹھیک ہے یہ آپ کا بیکلی کی بھیو میں بتا رہا ہوں اوکے سو چلیے کل کیسے ہم ٹریڈ کرنا ہے کل ہمیں کیا کرنا ہے صبح مارکٹ کھلتے ہی اس حساب سے ہم بتا دیں گائچ آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے ایک مارکٹ پہلے اچھا ایک اپ ٹرینڈ میں ہوا لیکن وہاں سے ریورج کر دیا کیونکہ بائر نے کافی کوشش کیا مارکٹ اوپر لے جانے کے لئے لیکن جو ایک ٹرینڈ لائن تھی اس کو بریک نہیں کروائی بریک کرنے کے کوشش کی لیکن دوبارہ وہاں سے ایک سلاف آتا ہے اور ساتھ ساتھ مگائی جسے ہمیں نیوز کا جو ہے نا نیوز کے سنٹیمنٹ سے مارکٹ بہت ہی زیادہ پریسان ہے اور وہیں کنٹینیو کنٹینیو یہ ایک مطلب ٹرینڈ میں مارکٹ جس کو ہم بولتے ہیں سائیڈ ویچ وہیں پر مارکٹ گھوم رہی ہے سو گائیج آپ یہاں پر دیکھئے مارکٹ نے جو کلوجنگ دیا سیونٹین تھاؤزن ٹو جیرو فائب کا کلوجنگ دیا ہے آج کا نپٹی نے اچھا اب ہم کو کل کرنا کیا ہے سو ٹھیک ہے سب بیڈیو میں یہی دیکھتے ہیں باقی تو بیڈیو سکپ کر دیتے ہیں باقی دون سے مطلب نہیں ہے اینیوز تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو دیکھیں گائیج ایسا ہے نا بیڈیو دیکھنا نہ دیکھنا آپ کی مرضی ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے ٹھیک ہے بس یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کا پریڈکسن بڑھتا ہے اور آپ بھی کچھ دن میں اس طرح سے کام کرنے لگیں گے اپنے آپ مطلب سیلف ورک آپ کرنے لگیں گے کیونکہ دیکھیں کوئی جو ہے نا آپ کو ہمیشہ تو اسپون سے کھانا کھلائے گا نہیں ٹھیک ہے تو بات ہو گئی بانکہ آپ سمجھ لیجی جو بھی اس لیے آپ اگر پریڈکسن کرنا سیکھ جائیں گے کچھ دن میں تو آپ کو آپ کا کام آئے گا اور آپ مارکٹ سے پیسہ کمائیں گے ٹھیک ہے سو چلیے ابھی ہم دیکھتے ہیں کل کیا کرنا ہے آپ کو گائی جو اگر مارکٹ مال لیجی گیپ ایک رینج میں کھلتی ہے ٹھیک ہے اگر مارکٹ مال لیجی فلیٹ کھلتی ہے سیونٹین تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ سے لے کر سیونٹین تھاؤزن ٹو فورٹی ٹھیک ہے یہ ایک فلیٹ کا سینریو ہو گیا اگر مارکٹ وہاں کھل کے اور مارکٹ نیچے کی طرف آتی ہے اور جیسے ہی کل کل میرا ایک برک لیول تھا سیونٹین تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ کا لیکن آج ایک جو کلوجنگ ہوئی ہے مطلب جو اس نے نیچے کی طرف ایک کینڈل بنایا ہے سیونٹین تھاؤزن ون ہنڈرڈ ایٹی ٹھیک ہے ایٹی کے ایراؤن سیونٹین تھاؤزن ون ہنڈرڈ ایٹی آپ یہاں دیکھ لیجئے میری ٹرن لائن بھی لگی ہوئی ہے سیونٹین تھاؤزن ون ہنڈرڈ ایٹی ٹھیک ہے تو مارکٹ اگر سیونٹین تھاؤزن ون ہنڈرڈ ایٹی کو نیچے کی طرف برک کرتی ہے آپ آپ کو دوبارہ پٹ کے پوزیسن میں بیٹنا ہے ٹھیک ہے آپ کو دوبارہ پٹ کے پوزیسن میں بیٹنا ہے یہ دھیان رکھئے گا سیونٹین تھاؤزن ون ہنڈرڈ ایٹی کو برک کرتے ہی آپ کو پٹ میں بیٹنا ہے آپ کو جو پہلا ٹارگٹ رہے گا سیم سیم یاد رکھیے گا آپ کو جو ٹارگٹ رہے گا سیم وہی رہے گا ٹھیک ہے کتنا سیونٹین تھاؤزن جیرو نائن جیرو تک گیا تھا سیونٹین تھاؤزن سیون سیون جیرو تک گیا تھا کل صرف سیونٹی ستر پوائنٹ لینا ہے اس سے زیادہ نہیں لینا ہے اس کے بعد اگر مارکٹ ڈاؤن جائے گی ڈاؤن کب جائے گی مارکٹ پتا ہے جیسے ہی سیونٹین تھاؤجن سیونٹی کو کراس کرے گی اس کے بعد اور بڑا فال آئے گا یہ دھیان رکھئے گا سو آپ کوشیز کریے گی پراپٹ میں اس سے پہلے بک کر لوں چلیے نیچے کا سینیرو بتا دیا اگر اوپر جاتی ہے گائج اوپر آپ کو لمبا ویٹ کرنا پڑے گا سیونٹین تھاؤجن ٹو ہنڈڈ سیشٹی تھری تک وہاں تک آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اچھا اگر مان لیجیے سیونٹین تھاؤجن ٹو ہنڈڈ سیشٹی تھری چلی بھی گئی تو آپ کو وہاں پر پانچ منٹ کے انڈل میں ویٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اگر مارکٹ وہاں پر برک کرتی ہے تب آپ ایک چھوٹا سا کال کے طرف ٹریل لے سکتے ہیں کیونکہ کال کے طرف ٹریل لینا کل سیف نہیں رہے گا یونکہ اس میں کوئی سینیریو دیکھ نہیں رہا ہے زیادہ بڑے کا لیکن پھر بھی اگر اگر اگرسیو آپ ٹریڈر ہیں تو جیسے ہی سیونٹین تھاؤجن ٹو سیشٹی تھری کو کراس کرتی ہے اور وہاں تھوڑی دیر ہول کرتی ہے تو آپ سیونٹین تھاؤجن ٹری ہنڈڈ ٹونٹی ون تک کے لیے آپ ٹریل لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دھیان رکھئے گا اور اگر آپ اوپر کے طرف ٹریڈ نہ کریں چھوٹے سے ٹائم فریم کے لیے تو زیادہ ویٹر ہوگا اوکے اب رہی گیپ ڈاؤن اور گیپ اپ کے سینیریوں میں سو گائیز اگر مال لیجے مارکٹ کھلتی ہی گیپ ڈاؤن ہے مال لیجے جیسے یہ جس طرح سے آج کھلی ہے تو آپ کیا کریں گے تھوڑی دیر جیسے کہ ہم ہمیشہ بتاتے ہیں تھوڑی دیر آپ کو ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دس منت پانچ منت آپ کو ویٹ کرنا ہے اگر گیپ ڈاؤن کھلتی ہے تو کوشش کریں کہ مارکٹ ایک بار گیپ ڈاؤن کھل کر کے اوپر جائے سو مال لیجے سیونٹین تھاوجن ونہندہ فیپٹی یا ونہندہ ٹونٹی گراؤنڈ مارکٹ کھلتی ہے تو ایک بار سیونٹین تھاوجن ونہندہ سیونٹی یا ایٹی جانے دیجئے جیسے ہی سیونٹین تھاوجن 1070 یا 80 جاتی ہے وہاں پر آپ کو دوارہ پٹوائی کرنا ہے اور آپ کا نیچے کا ٹارگٹ وہی رہے گا 17100 کا یہ ہو گیا gap down کے سینیریوں میں gap up gap up guys ایک چیز دھیان رکھیے گا gap up تھوڑا رسکی ہے gap up market میں آپ تب ہی کوئی کام کرنا جب 17360 کے اوپر market چلی جائے ٹھیک ہے یہ دھیان رکھیے گا سو گئے جاسہ کرتا ہوں ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی اور آپ اچھے سا ٹریڈ لیتے ہوں گے guys ایک چیز بتاتا ہوں ہر جگہ ہر جگہ ہے ہر بار آپ کو انٹری کرنا جروری نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو دن بھر میں ایک اچھا سا ٹریڈ مل گیا اور آپ کی capital اگر مال لیجے چالیس جار پچاس جار روپے ہے تو آپ نے ایک اگر نپٹی کا آپ ایک کالیا پٹ کھریتے ہیں تو آپ کی capital کتنا خرچ ہوتی ہے زیادہ زیادہ میں بولتا ہوں 15000 مطلب 15000 تو 15000 کے مطابق آپ کو اگر profit مل گیا ہے ایک پرسنٹ دو پرسنٹ تو آپ اس میں لے کر کے خوش رہیے اور اگلہ ٹریڈ جب کنفرم ہو تب ہی آپ اس میں گھسی ہے نہیں تو آپ کو گھسنے اس میں جرورت نہیں ہے اس کو چپ چاپ set up اپنا close کریے اگر close کرنے کے بعد exit کریے اس طرح ایسی کام کریں گے تب ہی آپ ایک profitable trader بن پائیں گے نہیں تو کیا ہوگا آپ ہر دن کر کے آپ profit لیتے جائیں گے ایک دن ایسا آئے گا ایک دن ایسا آئے گا اسی week میں ایک دن ایسا آ جائے گا جب آپ کیا کریں گے کم سے کم دو سے تین ہزار کا loss کر دیں گے تو آپ کا پورا week کا جو profit ہے نا وہ ختم ہو گیا اس میں کوئی مطلب مجھا نہیں آتی ہے اس لئے چھوٹا اگر آپ کو ایک بار مل جاتا ہے ٹھیک ٹھیک profit اس کے بعد set up بند اور اپنا کام کریے ہے اس چیز میں اس سسٹم سے تو پلیش ویڈیو کے خواہ share ضرور کریے thank you so much گئے